سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو پر کلک کیجئے ہمارے لیٹسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے جب دیس میں چھپے تھے جیرو روپیے کے نوٹ جانیے کیوں کیا گیا تھا ان کا استعمال نمسکار دوستوں سواگت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستوں آپ نے ایک دو ایک سو دو سو پانچ سو ایک ہزار اور دو ہزار کے نوٹ دیکھیں ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دیس میں ایک سمائے جیرو روپیے ملے والے نوٹ بھی چھپے ہیں اگر نہیں تو آج جان دیجئے اگر جیرو روپیے والے نوٹ چھپنے کی ضرورت کیوں پڑی اور کس نے ان کا استعمال کیا تو آئیے جانتے ہیں یہ اگھٹنا دو ہزار سات کی ہے حالکہ یہاں نوٹ تیجربر بینک آپ انڈیا نے نہیں چھپے تھے رسل دکھر بھارت کی نون پروپیٹ آرگنیجیسان نے جیرو روپیے کے نوٹ کو پرینٹ کیا تھا تمیل نادو اس تیت انسانسہ نے جیرو روپیے کے لاکھوں نوٹ چھپے تھے نوٹوں کی چھپائی کے پیچھے کا مقصد بھراشتہ چار اور کالے دھن کے بیرودھا لوگوں میں جاگ رکتہ پھیلانا تھا اس لڑائی میں جیرو روپیے والے نوٹوں کو ہتھیار بنایا گیا نوٹوں پر الگ الگ بھانساؤں میں لکھا تھا اگر کوئی بھی رسوات مانگے تو اس نوٹ کو دے دے اور ماملے کو ہمیں بتائیں کیول تمیل نادو میں ہی پانچیس لاکھ سے زیادہ نوٹ بانٹے گئے تھے اور پورے دیس میں لگ بھاگ تیس لاکھ نوٹ بانٹے گئے تھے اس موہن کی شروعات سنساؤگت کے سنساؤگت کے سنساؤپک ویجائی آنند نے کی تھی اس نوٹ کے ساتھ لوگوں کو ایک پرچہ بھی دیا جاتا تھا جس میں لوگوں کو جاگ رک کرنے اور ان کے ادھیکاروں سے جڑ جنکاری لکھی ہوتی تھی یہ سنساؤپ پچھلے کافی سمیسے لوگوں کو کرپسن کے خلاف جاگ رک کر رہی ہے اس کے لئے تیس لمبائی کے جیرو روپے کے نوٹ بنایا گئے ہیں جس پر اب تک پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ سین کر چکے ہیں اس نوٹ پر لکھا ہے کہ نہ تو میں رسوات لوں گا اور نہ ہی دوں گا دوستوں اگر آپ کو یہ جنکاری اچھی لگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کریں دھنیوات